نمسکار میں ہوں شمستہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یو پی میں سچ مجھ ہاہکار مجھا ہے راج جی کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جدھر دیکھو جرم نے بے خوف اپنے پاؤں پسا رکھیں اور راج جی کی گدی پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجرموں کے دلوں میں قانون کا خوف بٹھانے کی بجائے بس لفاظی کیے جا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک گدی نشین نیتا اول جلول بیان دے کر راج جی کی ایسی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مانو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ یو پی میں جرم اگر بڑھا ہے تو اس کے لیے میڈیا ذمہ دار ہے بی بار جیسے بی بار جیسے بی بار جیسے بی بار جیسے سارے میں ساکھی جی آئی گی کہیں نرکے ہیں گنس کی ہو جاتی ہے یو پی میں بچھی کے ساتھ ریک یو پی میں لڑکی کے ساتھ ریک یو پی میں مہیلہ کے ساتھ ریک یو پی میں میجسٹریٹ کے ساتھ ریک کی کوشش یو پی میں گھر میں ریک یو پی میں میدان میں ریک یو پی میں اسپتال میں ریک یو پی میں سرکاری گھر کے اندر ریک کی کوشش یو پی میں ریک کے بات لڑکی کو تیزہ پلائیا یو پی میں ریک کے بات زندہ چلانے کی کوشش بھابی آپ کو تو خطرہ نہیں ہوا بہت دھنیواد دھنیواد یہ ایک منتری کی پھینس کھو گئی تھی تو سارا پرشاسن اس کے لیے کھوچ بھی ان میں لگ گیا سرکاری ادھکاری کنچاری بھی سمیدھان کے پرتی سمرکت نہیں ہے اپنی جاتی کے پرتی سمرکت ہوگا اگر پولیس اپنا کام کرتی اپنی ڈیوٹی کرتی تو اتنا بڑا یہ کانڈ ہوتا نہیں کمال ہے یوپی پولیس اور کمال ہے یوپی سرکار سوبے میں بدماشوں کی ہمت دیکھئے کیا لگڑ میں سیدھے میجسٹریٹ کے گھر میں گھس کر ان کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئے تو الہاباد میں اسپطال کے اندر ہی آبرو لوٹ لی گئے گریٹر نویڈا میں انٹی پی سی کمپاؤنڈ کے اندر ایک مہیلہ کو گینگ ریپ کا شکار بنایا گیا تو گونڈا میں چھٹی کلاس کی بچی کو اٹھا کر دوسرے زلے میں لے جایا گیا اور پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی صرف پچھلے 48 گھنٹے میں یوپی کے الگ الگ علاقوں میں ریپ اور ریپ کی کوشش کے چودہ ماملے سامنے آ چکے ہیں اور یوپی کے اپنے نیتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اپراد میڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں بے حیائی کی اوکسیجن سے سانسے لیتی ہوئی پولیس بے چارگی کی آبو ہوا کے بیچ اکھڑتی سانسوں کو سنبھال کر کسی طرح زندہ رہنے کی جدو جہت کرتا قانون ستہ کے گھمن میں سستی حرکتیں کرتی سرکار اور ستہ سے دور رہنے کی چھٹ پٹا ہٹ کے بیچ بلاتکار جیسے مددے کو بھی ویعاپار بنانے والے ویپکشی نیتا اور ان سب کے بیچ آم کے بیڑ سے جھول دی ہندوستان کی یہ آب واقعی اب تو شرم بھی نہیں آتی بس افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ بلاتکار جیسے شرمناک جرم کو روکنے کی بجائے ستہ پر قابض لوگ بلاتکار کی اول جلول وجہیں تلاش دیں تو ویپکش بلاتکار کو مدتہ بنا کر دو چار دن کے لیے اپنی راجنی تک دکان چمکاتی ہے ہماری جو بچیاں ہیں ان کے ہی جو عزت ہے وہ پیسے سے واپس نہیں ملنے والی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیای چاہتے ہیں ہم لوگ وہی پولٹیکل مائیڈے لینا نہیں چاہتے تھے آج بھی نہیں لینا چاہتے ہیں نہ اس کو ہم پولٹیکل اسو بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ سرم کی بات ہے دکھ کی بات ہے کہ گھٹنا کے تین چار دن ہو گئے اور اس کے بعد ابھی تب چیپ مینچر جب نہیں پہنچ پا رہے ہیں منتری نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن ایک تو دو دن کے بعد کل جو ہے کہا گیا کہ ہم سی بی آئی کو لی کر کے بھیجتے ہیں اب سی بی آئی کتنا سکچم ہوگا نہیں ہوگا وہ ہم نہیں کہا سکتے ہیں اور جب آج تک ملک میں ایک منتری اور کوئی منتری نہیں آیا ہے یہ دکھلاتا ہے کہ اس دے اس پرانت میں کیا ہو رہا ہے اور پھر سب غائب سب خاموش سب کچھ بھلا کر سب اپنے اپنے سیاسی محلوں میں دوبک جاتے ہیں اس انتظار میں کہ اگلا بلاتکار ہو تو وہ پھر اپنے اپنے سیاسی محلوں سے باہر نکلے پھر چیخیں پھر چلائیں اور پھر دوبک جائیں یہی تو ہوتا رہا ہے یہی تو ہوتا آیا ہے اب تک اور یہی ہو رہا ہے ورنہ دو سال پہلے کے سولہ دسمبر کے بعد کا حصہ کون بھلا پایا ہے تب کتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کتنی بار زخموں پر مرہم لگائے گئے تھے کیسے کیسے کڑے قانون کے سپنے دکھائے گئے تھے دیش کے اوبال کے ساتھ ساتھ تب پہلی بار اپنے نیتاؤں پر یقین کرنے کو جی چاہا تھا لگا تھا کی سچ مجھ اب کچھ ہوگا پر کیا ہوا ان باتوں وعدوں اور سپنوں کا تب دلی کی تپش نے پورے دیش کو تپا دیا تھا یہ ایک ایسا آندولن تھا جس کے آواز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ آندولن کسی نیتا سنگٹر یا پارٹی کا نہیں بلکہ عام ہندوستانیوں کا تھا یہ عام لوگ تھے جو سڑکوں پر اترے تھے پہلی بار اپنی سرکھا کے لیے پر یہ بتائیں کہ کیا سولہ دسمبر کی اس رات کے بعد ویسی منہوس رات کسی اور لڑکی پر نہیں اترے پھر کسی اور کی عزت لہو لہان نہیں ہوئی کیا دیش میں پھر کبھی بلاتکار نہیں ہوا بدایوں کے گاؤں میں عام کے پیڑ سے لڑکی دو بہنوں کی یہ لاشیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ سولہ دسمبر کے بعد کا ہندوستان کیسا ہے یہ آزاد ہندوستان کی ہی تصویر ہے شاید کچھ کچھ ویسی ہی جیسی ویدیشی پریٹک ہندوستان آ کر ہندوستان میں ڈھونتے ہیں غریبی مفلسی تھوپ مری لاچاری بے عزتی ننگا پر انہی چیزوں کو وہ یہاں آ کر اپنے کیمروں میں قید کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں بتاتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے مگر یہ تو اپنا ہی کیمرہ ہے اپنے ہی لوگ ہیں اور اپنی ہی عزت اور اسے اپنے ہی اپنوں کے سامنے بیابرو کرنے کے بعد پیڑ پر تانگ کر چل دی لاشوں کو پیڑ سے تانگنے والوں کو بھی شاید یہ پتا تھا کہ جس راج ج میں قانون ہی کھونٹی پر ٹنگا ہو وہاں پھلا ان کا کوئی کیا بگاہ لے گا دو سال ڈھائی مہینے پہلے لکھنوں کی گتنی پر جب اکھلیش یادب قابض ہوئے تو لگا تھا کہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یوپی میں جرم کی صورت بھی بدلے گی صورت بدلی بھی پر اچھی ہونے کی بجائے اور بگڑ گئیں دیش کے سب سے بڑے راج جگے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کہیں بھی کھوم آئیے جرم کی تصویر ایک جیسی ہی نظر آئے گی پر افسوس تب ہوتا ہے جب جرم روکنے کی بجائے لکھنوں کے نقار خانے سے صرف باتیں ہی سنائی دیتی تو روحا کے پور دھکت گھٹنا تھی اور سرکار کو جو قدم اٹھانے تھے سرکار نے قدم اٹھائے ہیں گرفتار کر لیا ہے قانون ورستہ بہتر ہو اور ورستہ بہتر ہوں اس کے لئے لگاتا سرکار کام کر رہی ہے اس طرح کا کوئی بھی سمو ہو کوئی بھی لوگ ہو جو سمیدان و قانون کے اوپر ہیں ان کے خلاف یا جانکاری ملنے پر کہ جسے کی ورستہ خراب ہو سکتی ایسی چیزوں پر روک لگے گی اگر کوئی رہنیت کرنا چاہتا ہے تو رہنیت کریں لیکن دکھ میں پریشانی میں اور کسی کی جان چلی جائے اس میں سمجھا دی پارٹی رہنیت نہیں کرتی ہے پچھر پچھر لاکھ روپے میں نے ابھی آرتک مدد کی ہے چیک دیا انہیں ان کے نوکری کو ان کے بہن کی نوکری اور بھائی کی نوکری کی بات انہوں نے کہا یوپی میں ستہ کی تصویر بھلے ہی بدل جائے پر ستہ پر قابض لوگ یوپی کی تقدیر بدلنے نہیں دیتے پیسے تصویر بدلے بھی تو کیسے خالی باتوں سے بھلا کبھی کچھ بدلا ہے جنہیں قائدے سے کام کرنا چاہیے وہ صرف باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اول جلول یوپی میں ریپ کے بعد لڑکی کو تیزاپ پلا ہے یوپی میں دس سال کی بچی کے ساتھ ریپ یوپی میں مانسک روپ سے بیمار بچی کے ساتھ پلاتکار یوپی میں گاؤں کے اندر گینگ ریپ یوپی میں ریپ کے بعد زندہ جلانے کی کوشش جی ہاں یہ تمام تصویریں اسی نہ بدلنے والے راج جی کی تقدیر کی سب سے بڑی گواہ ہیں کسی ماسوم کو ریپ کے بعد تیزاپ پلایا جا رہا ہے تو کسی کی عزت تار تار کر اسے زندہ جلایا جا رہا ہے تاکہ جو سچ مچ بول سکتی ہے وہ چپ رہے ہیں چپ رہے تاکہ کوئی سن نہ سکے دس سال کی بچی کے ساتھ کہیں پلاتکار ہو رہا ہے تو چالیس سال کی مہلائیں بھی محفوظ نہیں اکھیلیش جی کے یوپی میں بدایوں سے پہلے سبھی نے دلی کا سولہ دسمبر اور اس دسمبر کا غصہ دیکھا تھا حق کی مانگ کرنے والا وہ ایسا اندولن تھا جس کے آواز نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی تھی تب دلی اور دیش پھر کے اس بھیڑ کا کوئی رہنما نہیں تھا وہ عام ہندوستانی تھا جو اس وقت غصے میں تم تمہا رہا تھا لگا تاب ہندوستان بدلے گا اب دیش کی محلاؤں پر کوئی بری نظر ڈالنے کی ہمبر نہیں کرے گا مگر افسوس وہ بس وقت کا غبار نکلا کیونکہ ریپ کے آنکڑوں نے خود کو بدلنے سے انکار کر دیا دھائی مہینے پہلے ہی اکھیلیش سرکار کو لکھنو کی گتی پر قابض ہوئے دو سال پورے ہو چکے ہیں پندرہ مارچ دو ہزار بارہ کو اکھیلیش نے یوپی کی باغ دور سبھالی تھی پہلا وعدہ یہی کیا تھا کہ راجج میں جرم کی تصویر بدل کر رکھ دیں گے تصویر سچ میں بدلی پر اچھی ہونے کی بجائے اور بری ہو گئی اکھیلیش کے راجج کے پہلے سال میں تین ہزار سے زیادہ مڈر ہزار کے قریب ریپ ہزار سے زیادہ کڈنیپیں اور چار ہزار سے زیادہ لوٹ کے ماملے ہوئے جبکہ دوسرے سال میں یعنی جنوری دو ہزار تیرہ سے جنوری دو ہزار چودہ کے بیچ راجج میں بلاتکار بلاتکار کی کوشش اور مہیلاؤں سے جڑے دوسرے اپرات کے سالے نو ہزار ماملے درج ہوئے یعنی مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اپرات کے ماملوں میں پچھلے سال کے مقابلے پچاس فیصدی کا اضافہ ہوا ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیوروں کے تازہ آکڑوں کے مطابق یوپی میں ہر روز اوسطن ریپ کے دس ماملے ہوتے ہیں ایک اور چونکانے والا سچ یہ ہے کہ یوپی میں 60 سے 65 فیصدی بلاتکار کے ماملے امومن صبح صبح یا شام کو تب ہوتے ہیں جب مہیلائیں کھلے میں شوکچ کے لیے جاتی ہیں کھلے میں اس لیے کیونکہ گاؤں میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے بدائیوں میں دونوں بہنوں کے ساتھ بھی ریپ تب ہی ہوا تھا جب دونوں شام کو کھلے میں شوکچ کے لیے جا رہی تھی ظاہر ہے انہیں پر صورت آنکھڑوں کا آئینہ ہے یہ تصویر ہے اور یہ آئینہ پوچھ رہا ہے کیا کھلیش صاحب آخر آپ کے یوپی میں راج کس کا ہے جنتہ بے حال ہے پولیس لاچہ ہے اور دلندوں کا لگاتار پڑتا اتیاجہ ہے کم سے کم آپ کا راج تو نہیں لگتا ہے ویسے بلاتکاری مانسکتہ ایک پردیش یا دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے پرانی مصیبت ہے خاص طور پر ہمارا سماج جس سوچ کے ساتھ اپنے مردوں کی پرورش کر رہا ہے اس میں درندگی کا یہ عالم ہے کہ ایک سال کی معصوم سے لے کر نبی سال تک کی بزرگ عورت بلاتکار کی شکار ہو رہی اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ عورتوں کے لیے ہمارا بیمار نظریہ ہے وہ نظریہ جو ماں کے پیر میں جنت دیکھتا ہے بہن کی حفاظت کی راکھی بندھواتا ہے لیکن بیٹی کو ماں ڈالتا ہے عورت کو بس اور بس استعمال کی چیز سمجھتا ہے لہٰذا ضرورت نظریہ بدلنے کی ہے اور نظریہ کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے بدلنے کی نیتاؤں کی سیاست ورنہ ایسے بدائیں نہ جانے کتنے شہر اور قصبے میں ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے